بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صاحبی حضرات فرنڈ والے اپنے دیڑا السلام علیکم معزز صاحبی حضرات جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہیں کہ سبزیوں فرکمنٹی سبکی اور انیس ستانوے نے شیر سے تقریباً سولہ کلو میٹر دور حضرگنجی کو تقیل کی گئی اس وقت ہمارے ساتھ حکومت نے وقت میں تری قسم کے وعدے کیے کیونکہ حضرگنجی ایک سنسان ویران جس کو ہم سبزی اور فرک کے تاجروں نے اپنی زندگی پر کی چمہ پونچی لگا کر کولکستان کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بنا دیا سبزی اور فرک کے تاجروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انیس سوٹانوے میں مقامہ زراد کے ذہنے اکمام مارکیت کمیٹی وجود میں لائے گئے لیکن افسوس کہ اس مارکیت کمیٹی نے ہم سبزی اور فرک کے تاجروں کے لیے کوئی عملی اقدامہ اپنی زندگی کے بجائے ایک پروپٹی ڈیرر کی ایمیسیت سے پلاٹوں کی سوید پروپ کے کرکشن کے ذریعے کروڑوں روپے اپنے لیے بنائے جبکہ تاجر آج بھی قریب قریب قسم کا مسائل کا شکار ہے زندگی فوائد حاضر کرنے کے علاوہ مارکیت کمیٹی کے اکاؤنٹ میں دوازار آٹھ میں پچیس کروڑ روپے سے زائد رقم موجود تھی اب جس کا کوئی عطا پتا نہیں لی موجودہ سورتگار میں مارکیت کمیٹی کو سالانہ پروڑوں پیٹنس کے امت بھی ملکی ہے جو ہم بھی عدا کرتے ہیں لیکن سورتگیار یہ ہے کہ مارکیت کمیٹی کا تمام علاقہ کنڈرانٹ کا منظر پیش کر رہا ہے اور دوچھوڑے آزارگنگی کامنٹ روڈ عرصہ بارہ سال سے عمد روڈ کے قابل ہی نہیں ہم وزیدادہ پروچستان صوبائی وزیر زرادہ پروچستان چیف لیٹر پروچستان اور نئے مقام سے پرزور عطیب کرتے ہیں کہ خدا حضوڑے کے سب سے بڑے تجاربی مرکز حضرگنگی فروڈ کو سبزی منڈی سے کریپچستان کا خاتمہ کر کے مارکیت کمیٹی کے افسران اور ان کے ساتھ کریپچستان میں ملبس لگر اناصر کے خلاف خلاف پوری طور پر کاروائی عمل میں لائے جائے تاکہ وزانہ کے دنیا پر لاکھوں لوگوں کو روزگار پرام کرنے والے حضرگنگی فروڈ کو سبزی منڈی جو کہ ایشیا کی دوسری سب سے بڑی سبزی وزروف منڈی ہے اس کو تباہی سے بچایا جائے مارکیت کمیٹی نے کریپچستان کے سورتحال یہ ہے کہ مارکیت کمیٹی میں دینی ریچز ملازمی کی تعداد تقریباً ایک سو ہسی سے زیادہ ہے جو کہ گرون پر چند محنت اور اماندار ملازمی نہیں نظر آتے ہیں باقی لگتا ہے کہ دوکس لوگوں کو اپنا پیٹ پرنے کے یہ تعلیمات کیا گیا ہے جو ملازمی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو آلسہ دراز سے تنبائے خط ورہم نئی کی گئی جس کی وجہ سے یہ غریب ملازمی سنتِ عبرائیتی آدھا کرنے سمیں اپنے بچوں کے ساتھ ان کی خوشیہ منانے سے بھی پیرو مرے دوسری جاری مارکیت کمیٹی نے مزید پیسہ بٹھونے کے لیے مارکیت فیس کی وصولی کے لیے اپنے منپسند دیکھدار دیکھدار کو دیکھا دے کر تاجروں کے دونوں حدوں سے ملتا ترسلہ مزید پیسہ بٹھونے کے لیے کریپشن کا سنتیہ آئیے ایک سو زرائی اجناس پر تری بنا زیادہ پیسہ بٹھونے کی جاتی ہے حتیٰ کہ پرچھوم اور جانوروں کے روڈ گاڈیو سے بھی مارکیت فیس کے نام پر تیکسہ بٹھونے کیا جاتا ہے جس کا کوئی جواز بھی نہیں ایسے رکھنا ہے کہ مارکیت کمیٹی کے لیے قدار پر اس فیس کو زرائی تیکس کی کے شکل لے گی ہے جبکہ مارکیت کمیٹی فیس کو سنی اپنی مند پسند کے قدار جیسے سنکڑوں غریب اور پڑے لکے ملتا ہے درگنجی و فروٹ و سبزی منڈی کا نقشہ چیخ چیخ پکار رہا ہے کہ انیس سو اٹھانوے کے نقشے میں اور جو موجدہ سبزی و فروٹ منڈی کے صورتحال قدر مختلف ہے یہاں تک کہ مساجد پارکنگ برساتی نالے واش روم اور کوئی بلیک ٹاپ سڑکے کرپشن کی نظر ہو چکی ہے جس کی زندہ مثال موجودہ سبزی و فروٹ منڈی سبزی و فروٹ منڈی ہے نیب کو چاہیے کہ آج ہم جو نقشہ آپ صافیہ ذرات کے حوالے کر رہے اس کے مطابق تحقیقات کی جائے کہ مسجد کے زمین پر پارکنگ کے زمین پر و دیگر مقامات پر بڑے بڑے پلازے کس طرح اور کیوں کر وجود میں آ چکے ہیں اپنے اس کرپشن کو چھپانے کے لئے مارکیٹ کمیٹی چیرمین سمین تمام آفیس آران نے حقیقی سبزی و فروٹ وہ فروٹ کے تاجروں کی یونین آل بولوچستان آرتیان فروٹ اینڈ ویجٹیبل کمیشن ایجنٹ ویسیشن جس نے عرصہ درہ سے اس کرپشن سے پردہ اٹھایا ہے اس کے خلاف کئی سالوں سے ایک نامنہاد یونین سے ملی بگت کر کے فروٹ وہ سبزی منڈی کے تاجروں کو پرائیوٹ یونین کی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے جس کا ثبوت مقابی آخبار میں چپنے والی اشتہار ہے جو کہ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے شائع ہوا ہے جبکہ نہ تو محکمہ ذرات اور نہ ہی مارکیٹ کمیٹی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی پرائیوٹ یونین کی انتخابات کرائے یہ سب کوشش حقیقی اور تاجروں کے مسائل حل کرنے اور کرپشن سے پردہ اٹھانے والے یونین کی خلاف ایک ساجش کے تحت کیا جائے رہا ہے جس طرح کے آپ تمام صافی آزارات کو بخوبی علم ہے کہ گیارہ نومبر دو آزار بیس کو سبزی اور فروٹ منڈی کے نمائدہ ایسویشن نمائدہ ایسویشن کے انتخابات ہو چکے ہیں جس میں دو سو اٹاون لیسنس ہولڈر میں سے ایک سو تیرانوے لیسنس ہولڈر تاجروں نے آل بولوچستان آرٹیان فروٹ اینڈ ویجٹیبل کمیشن ایسویشن پر اعتماد کا اظہار کیا اور جس کے حل برداری تقریب آپ صافی آزارات کے سامنے شہر کے وسط میں واقعے ایک نجی حال میں منقد ہوئی جس میں اس وقت کے زراد کے سینیر افسران کے ہمراہ مارکیٹنگ کمیٹی کے ڈائریکٹر و دیگر وکلائی سیشن تاجر تنظم سمیت سیاسی و سماجی و قابلی محتبری نے ایک بڑی تعداد میں شرکت کی اور ہمیں مبارک بات بھی پیش کی جس کا ریکارڈ پرنٹ و الیکٹرونک میڈیا کی شکل میں موجود ہے ہم آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے دس آگست کو مارکیٹ کمیٹی کے زیر انتظام ہونے والے انتخابات کو مکمل طور پر مسرط کرتے ہیں اور اس کو مارکیٹ کمیٹی اور بائیس سالوں سے کرپشن میں ملوث نامنیحاد یونین اویس وینین کے جانب سے اپنی اور مارکیٹ کمیٹی کرپشن چھپانے کے حربے کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتے بائیس سالوں تک سبزی اور فروٹ کے تاجروں کو خود چوسنے والی یونین نے تاجروں کو سوائے مسائل کے کچھ نہیں دیا ہماری آئینی مدد جو سمال انڈسٹری کے رول میں ہے زیادہ سے زیادہ تین سال ہے اپنی مدد پوری ہونے پر سبزی اور فروٹ کی مشاورت سے آئندہ کا انتخابات کرائیں گے مارکیٹ کمیٹی کو چاہیے کہ اس قسم کی دخلوسوں کی بجائے فروٹ و سبزی کے تاجروں کے مسائل سمیت اشیا کی دوسری سبزی اور فروٹ منڈی میں سیمرج بجلی سڑکو پینے کے پانی اور سوای سمیت کراچی روڈ حضر گنجی کے مرمت پر توجہ دے معزز صافیہ حضرات ہم انتہائی درد دل کے ساتھ آپ کے توسط سے محکمہ نیب سے اپیل کرتے ہیں کہ دیگر صوبوں کی طرح بلچتان سمیت کوئٹا میں اس قسم کی کریپشن کے خاتمے کے لیے کیوں کر خاموش ہے جو کہ محکمہ نیب کی کاردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے مذکورہ تمام جائز مطالبات پر صوبائی حکومت فیل فور عملی اقدامات کرے بسورت دیگر پر امن احتداج منڈی میں مکمل ہرطال میں ان شروع کی بندش اور عدالت سے رجوع کرنا کے عقب محفوظ رکھتے ہیں آپ تمام صافیہ حضرات کے مشکور ہیں کہ آپ نے امہ کمیتی وقت میں سے ہمیں شرف بخشا شکریہ